موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جو مائی چینل اینی بڈی کین کوک ویچ سی بھی آج ہم نے زبردست سا مٹن کور میں بنایا ہے بہت ہی لا جواب اور شاندار بنا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنایئے یقیناً سب لوگ بہت پسند کریں گے اس بکرہ ایک پر آپ میرے مہتھٹ سے ضرور بنایئے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کور میں کے لیے ہم سب سے پہلے پہن لیں گے جب پہن گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں بہتن کپ آئیل شامل کریں اس میں 4 میڈیم سائز کی آنین کو ہم اس طریقے سے سلائس میں کٹ کر کے آئیٹ کریں گے اسے لائٹ گولڈن پھرائی کریں گے پیاز ہماری پھرائی ہو چکی ہے ہمیں بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بس اب ہم گیس کے پلین کو بند کر دیں اور گیاس کو مکاہ لیں گے پھرائیڈ آنین کو ہمیں تھنڈی کر کے پیس لینا ہے بینا پانی کے ہاں پر ہم نے 1 کےجی مٹن لیا ہے اچھے سے ہم نے واش کر کے رکھ لیا ہے اب ہم سیم وہی پین یوز کریں گے اویل میں ہم تین تیز پتے چار گرین الائچی عدد لاؤنگ اسیا میں ایک سینیمان سٹیک اویل میں پانچ سے چھ سیکنڈ کے لیے گرم مسالوں کو رہنے دیں اب اس میں تین جنجر کارلک پیسٹ ایٹ کریں مکس کریں اور اس میں مٹن کو ایٹ کر دیں مٹن کو اچھے سے فرائی کرنا ہے فرائی کرتے رہے ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے یہاں پر میں 1 ٹی سپن سالٹ ایٹ کر دیں آپ اپنے پیسٹ کے پارڈریٹ ڈالیں اور اچھے سے فرائی کریں ہمارا مٹن فرائی ہو رہا ہے ہم اس کی مسالے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر میں نے تربوس کی بیج لیے ہیں 2 ٹی بل سپون انہیں ہم فائن اس کا پارڈر بنا لیں مٹن ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں سفائیسز ڈالیں گے گیس کی کلیم کو کم رکھیں 3 ٹی سپون تینیا پارڈر 1.5 ٹی سپون ریڈ چھری پارڈر آپ اپنے حساب سے خم زیادہ میرچے کر سکتے ہیں 1.4 ٹی سپون ہلدی پارڈر اور جو ہم نے تربوس کے پیچ پیس کے رکھے دیں وہ ہم اٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے جو ہم نے فرائی کیوئی انین ترک پیسی تھی وہ اٹ کریں گے 1 بول دری بیٹ کر کے اس میں اٹ کریں گے اسے تم سب مسالوں کو مکس کر لیں اور پھر گوش کو ڈھک کر ایک گلاس پانی ڈال کر ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیں ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اب ہم ڈھک کے میڈیم ٹو لو فلیم پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک جب تر گوش اچھے سے ٹینڈر نہیں ہو جاتا پکائیں گے مٹن کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اور مٹن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے بس اس اسٹیج پر ہم گیس کی فلیم کو پھون کر کے اس اچھے سے پھون لیں گے کورما ہمارا پھون چکا ہے بہت ہی زبردست کچھ ہو آ رہی ہے اب ہمیں اس میں ہوم میٹ ون پینٹ کورما مسالہ میں ڈال رہی ہے یہ میرا ہوم میٹ کورما مسالہ ہے بس اور اسے میں ڈھک کر مانچ ملتے لیے دمپے دیں گے ماشاءاللہ ہمارا زبردست سا مٹن کورما بن کر تیار ہے آپ بھی اس بکڑے پر اسی طریقے سے کورما بنائیے اور تاریفیں لوٹیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی مجھے کمیل باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ